ناظرین بلوچستان کے ازلاح کی کس نمبر دو میں آج ہم بات کریں گے زلہ نصیر آباد کے بارے میں یہ کہ نصیر آباد کی تاریخ کتنی پرانی ہے اس زلہ کا مغالبہ کیا ہے اسے انتظامی طور پر کتنی تحصیلوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس شہر کی آبادکاری کا سہرا کس شخص کے سر جاتا ہے وغیرہ مگر اس سے پہلے میری آپ تمام معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام اہم ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے سرزمین نصیر آباد کی تاریخ صدیوں پرانی ہے یہ سرزمین اس وقت بھی آباد تھی جب وادی سندھ میں ہڑپا اور موہنجو داڑوں کے شہر موجود تھے مگر اس سارے زلہ کی قسمت ریاستے کلات کے حکمرانوں کے ہاتھوں سے ہی تبدیل ہوئی جنہوں نے اس سرزمین پر ایک لمبے عرصے تک حکومت کی ریاستے کلات بلوچستان کی ایک بہت ہی مشہور اور مضبوط ریاست تھی جو قریباً چار سو سنتی سال تک قائم رہی تاریخ میں اس عظیم ریاست کا وائس و حکمران میر محمد نصیر خان اول ہو گزرا ہے جس کا دور حکومت سترہ سو انچاس عیسوی سے لے کر سترہ سو انچرانو عیسوی تک کا ہے اس حکمران نے ریاستے کلات پر قریباً پنتالیس سال راج کیا ناظرین میر نصیر خان کا شمار ریاستے کلات کے ہر دل عزیز ترین بروہی سرداروں میں ہوتا تھا اس کی ماں بی بی مریم التازعی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی ایرانی بادشاہ ناظر شاہ کی وفات کے بعد میر نصیر خان احمد شاہ عبدالی کے ساتھ کندہار چلا گیا جب افغانستان کے بادشاہ کے لیے احمد شاہ عبدالی کا انتخاب ہوا تو میر نصیر خان نے بروہی سرداروں کی نمائندگی کی اس نے احمد شاہ کے حق میں رائے دے کر بالا دستی قبول کر لی کچھ دن بعد نصیر خان کے بھائی محبت خان نے لکمان خان کی بغاوت میں حصہ لے کر احمد شاہ عبدالی کا اعتماد کھو دیا چنانچہ سترہ سو انچاس ایسی میں احمد شاہ عبدالی کے حکم سے میر نصیر خان کو ریاستے کلات کا نیا حکمران بنا دیا گیا اس حوالے سے مصنف ڈاکٹر حمید بلوچ اپنی کتاب مقران اہد قدیم میں صفحہ نمبر دو سو اکتالیس پر لکھتے ہیں کہ نصیر خان احمد شاہ عبدالی کا ایک چہیتہ جنرل تھا جس کا رتبہ سردار جہان خان کے بعد تھا نصیر خان نے کئی محازوں پر احمد شاہ کا بھرپور ساتھ دیا وہ خوراسان اور ہندوستان پر تین حملوں میں احمد شاہ عبدالی کے ساتھ رہا میر نصیر خان کا دور حکومت بلوچستان کی تاریخ کا ایک سنہری دور تھا اس کے دور اقتدار میں ریاستے کلات اور وسط ایشیا کے درمیان تجارتی روابط قائم ہوئے اور اس وقت سون میانی ایک مضبوط تجارتی بندرگاہ میں تبدیل ہو گیا تھا امپیریل گیزیٹ آف بلوچستان کے صفحہ نمبر 169 پر لکھا ہے کہ جب 1758 میں خان اف کلات میر نصیر خان نے ازادی کا علان کیا تو احمد شاہ عبدالی نے فوراً ایک فوجی دستاروانہ کیا میر نصیر خان کو جب پتا چلا تو وہ مقابلے کے لیے نکلے اور مستونگ کے مقام پر جنگ ہوئی اس دوران احمد شاہ خود صوبہ کندھار سے مدد کے لیے پہنچا اور کلات کا محاصرہ کر لیا کچھ عرصہ بعد دونوں کے ماں بین مشروط رازی نامہ ہوا جس کی روح سے خان اف کلات اور احمد شاہ عبدالی فوجی مارکوں میں ایک دوسریت کی مدد کریں گے بلوچوں کے بعد اس سرزمین پر برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کامپنی کا قبضہ ہو گیا جنہوں نے شہر نصیر آباد کو زلہ سی بی کے ماں تحت رکھتے ہوئے انتظامی امور چلانے کا فیصلہ کیا پاکستان بننے کے بعد اس شہر کو انیس سو چھہتر ایسی میں زلی حیثیت سے نوازا گیا اور اس کے شہر ڈیرہ مراج مالی کو اس زلہ کا ہیڈ کوارٹر بنا دیا گیا جس کا اصل نام ٹیمپل ڈیرہ تھا جس کو یہ نام ایک انگریز سیول سرونٹ کیپٹن ایچ ایم ٹیمپل کے نام پر دیا گیا جو حکومت برطانیہ کی جانب سے 1891 تا 1892 ایسی میں زلہ سی بی کا سیاسی ایجنٹ مقرر ہوا ابھی بھی مقامی زبان میں اسے ٹیپول ہی کہتے ہیں جو کہ ٹیمپل کی ہی بگڑی ہوئی شکل ہے جولائی 1987 تا دسمبر 1990 تک یہ سرزمین زلہ تمبو کے نام سے بھی مشہور رہی ہے جو کہ اب اس زلہ کی ایک اہم تحصیل ہے وجہ تسمیہ کی اگر بات کی جائے تو اس شہر کا نام اٹھارویں صدی ایسی میں میر نصیر خان نوری کے نام پر نصیرہ آباد رکھا گیا اس سرزمین کو یہ نام خان آف کلات کی جانب سے اس وقت دیا گیا جب میر نصیر خان ریاست کلات کی طرف سے اس علاقہ کے گورنر مقرر ہوئی ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے خان آف کلات نے اس شہر کا نام انہی کے نام سے نصیرہ آباد رکھ دیا جو کہ اب نصیرہ آباد کے نام سے پورے پاکستان میں مشہور ہے زلہ نصیرہ آباد بلوچستان کی نصیرہ آباد وین میں شامل ہے اس زلہ کے شمال میں زلہ بولان جنوب میں زلہ جافرہ آباد مشرق میں زلہ ڈیرہ بکٹی اور جب کے مغرم میں زلہ جھل مغزی واقع ہیں حکومت بلوچستان نے انیس سو چہتر ایسی میں تحصیل نصیرہ آباد کو الہدہ زلہ کا درجہ دے دیا اس سے پہلے یہ زلہ سبی میں مشامل ایک مشہور علاقہ تھا انتظامی طور پر اس زلہ کو کل چار تحصیلوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن کے نام کچھ اس طرح سے ہیں تحصیل ڈیرہ مراجمالی تحصیل چھتر تحصیل تمبو اور تحصیل بابا کوٹ ان میں شہر ڈیرہ مراجمالی زلہ نصیرہ آباد کا زلی ہیڈ کوارٹر بھی ہے رقبہ کی اگر بات کی جائے تو یہ زلہ سوبہ بلوچستان میں تین ہزار تین سو ستاسی مربع کلومیٹر کے اندر تک پھیلا ہوا ہے جو کہ سوبہ بلوچستان کے کل رقبہ کا سفر اشاریہ نو سات فیصد بنتا ہے حکومت پاکستان کی مارچ دو ہزار ستنہ ایسی کی مردم شماری کے مطابق اس زلہ کی کل آبادی چار لاکھ نوے ہزار پانسو اٹس افراد پر مشتمل ہے زلہ نصیرہ آباد کے لوگوں کی مادری زبان براہوی اور بلوچی ہے دیگر زبانوں میں سرائکی سندھی اور اردو بولی اور سمجھی جاتی ہیں زلہ کی قومی زبان اردو جبکہ دفتری زبانوں میں اردو اور انگریزی شامل ہے ناظرین زلہ نصیرہ آباد ایک مسلم آبادی والا زلہ ہے اس زلہ میں قریباً اٹھانوے فیصد آبادی کا تعلق اسلام مذہب سے ہے دیگر مذاہب میں ہندومت اور عیسائی قابل ذکر ہیں شہر ڈیرہ مراجمالی ملکی دارالکمت اسلام آباد سے دس سو بہتر کلومیٹر سبائی دارالکمت کوئٹا شہر سے دو سو انہتر کلومیٹر لاہور شہر سے آٹھ سو اکہتر کلومیٹر پشاور سے بارہ سو چودہ کلومیٹر کراچی شہر سے پان سو اسی کلومیٹر مزفرانباد سے بارہ سو تن تالیس کلومیٹر اور گلگت شہر سے پندرہ سو پنتالیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے ناظرین یہ تھی زلہ نصیرہ آباد کے بارے میں مقصر مگر بہت ہی اہم معلومات اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولئے گا شکریہ موسیقی